ہم سبھی پریس کے رپیرنٹیٹیوز کا آپ کے دل کی گہرائیوں سے ہارٹلی آپ کا استقبال کرتے ہیں سوگت کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کو جس کو لیڈ حضرت مولانا سجاد رومانی صاحب کر رہے ہیں قبل اس کے کہ وہ آپ کو بریف کریں میں تھوڑا سا ان کا اور دوسرے ساتھیوں کا پریچہ کروائے دیتا ہوں ہمارے درمیان حضرت مولانا قریر رحمان سجاد نومانی صاحب ہیں مولانا بھارت کے بہت ریناؤنڈ سکولر ہیں آپ ایک بہت ہی ریسرچ میکزین نکلتا ہے علفرخان اس کے ایٹر ہیں مسلمانوں میں پریٹیکل پروسس کو بہت ہی اورگنائزڈ وے میں انیشیئٹ کرنے کے لیے مولانا نے ایک آل انڈیا ایک فورم بنایا ہے اس کے وہ فاؤنڈر چیئرمن ہے اور بھی کئی مولانا کی سرویسز ہیں سماج میں ساتھی ہمارے دائیں راجتن امبیٹکر صاحب ہیں جو ریپبلکن الائنس کے پریسیڈنٹ ہیں اور ڈاکٹر عظیم الدین صاحب ہیں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کی ایک اچھے ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کا اچھا ایک انجیو ہے مومنٹ فور ہیومن ویل فیر ساتھی ایجوکیشن میں کمیونٹی افیرز میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ہمارے اور ساتھی بھی ہیں جو پریس سے ہیں لیکن وہ پریس گیلری ہم بیٹھے ہیں سرفاز آروسہ وغیرہ لیکن یہاں جو لوگ آپ کے سامنے ہیں میں مجدبہ فاروق جو ویل فر پارٹی آف انڈیا کا وائس پیسیڈنٹ ہوں جماع سلامی سے وابستہ ہوں اور اب میں اس میں ایک دو منٹ میں صرف شروع کی گفتگو رکھتے ہوئے حضرت مولانا سے درخواست کروں گا پہلی بات یہی ہے کہ سب بھارت میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو اس لئے کہ آپ پریسن کرتے ہیں پریس میں کہ بھارت جتنا ڈائیوورس جتنا ڈیموکرائٹک کنٹری ہے اس ڈیموکرسی میں جو پورٹیکل جیسٹس ہونا چاہیے پورٹیکل جیسٹس نظر آنا چاہیے تو وہ تو ایک طرف رہ گیا ہے جو چیز اب بچی ہے وہ بچی یہ ہے کہ کچھ فورسس ہیں جو ہمارے سمیدھان کو ہمارے سیکروریزم کو ہمارے ڈیموکرسی کو چیلنج کی ہوئے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی اکھنڈتہ بھارت کے سمیدھان سے بدی ہوئی ہے تو اس اکھنڈتہ کے لیے اس سیکروریزم کے لیے اس سمیدھان کے لیے مختلف سماج پریاس کرتے ہیں اس میں مسلم سماج دلیت سماج اور بھی کئی سماج ہیں جو اس پریاس میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ پورٹیکل جیسٹس کتنا ہوتا ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے لیکن یہ سمیدھان یہ ڈیموکرسی یہ سیکلر ویلیوز یہ بچی رہنی چاہیے اس لئے خاص طور پر مسلم سماج اس میں کنٹریبیوٹ کرتا آیا ہے اور اب تو کرائسیس یہ ہے کہ سیکروریزم یعنی مسلم سماج اگر پورٹیکل جیسٹس کی بات کرتا ہے تو سیکروریزم اور وہ سماج جو سبھی کو ووٹ دیتا ہے جس کی حیثیتی صرف ووٹ دینے والی کی بنا کے وہ ووٹ دے جو لوگ خود کو بہت زیادہ سیکلر سمجھتے ہیں لیکن سماج ایسے دعانے پر کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سیکلر پارٹی مسلم کو بھی سیڑ دیتی ہے تو دوسرے سماج کو ووٹ دینا ڈیفیکل جاتا ہے تو جہاں پر کمیلل ڈیوائیڈ اتنا ہو گیا ہو وہاں پر سماج کی اور ہمارے سکولرز کا پریاس یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں وہ پارٹیز جو سیکلر پارٹیز ہیں اور وہ اس دیش کے لیے پریاس کر رہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو لسٹ جو پیش کی جائے گی اس کو دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اس کو مولانا اپنی بات میں بریف کریں گے تو اس کے لیے کہ آج کا ہمارا پروگرام مہاراشت کے اسیمیل الیکشن کو لے کر کیا ہے اس کے لیے میں مولانا رحمان سجاد نومانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آج کے پریس کانفرنس کا مقصد رکھیں سبھی آنے والوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا یہ کیمرہ اس کو دیکھتے ہوئے مومنٹ کریں اور آگے پیچھے نہ جائیں شکریہ ہمارا پروگرام اور ایمینہ قرصی اور ایمینی قرصی اوراسات کرنی کے لیے 2024 in the best interest of our country better future and most importantly to safeguard the constitution of our country we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming buddhansaba elections 2024 after extensive research ground survey and in-depth analysis we have decided to support the candidates of Mahavika Sagari on 269 constituencies 269 the list of the same has been mentioned in anexal 1 which is going to be distributed to you all at the end of the press conference apart from MVA candidates we have decided to support few of the candidates from other parties as mentioned in anexal 2 as can be inferred from the list of candidates and please note it it is worth noticing that we have extended our support to 170 candidates from Maratha and OBC communities I repeat 170 candidates from Maratha communities number 2 40 candidates from other communities 53 candidates from SCST communities and 23 candidates from Muslim community we convey our best wishes to each and every candidate we hope that these elections shall strengthen our democracy our constitution and deter the forces that are detrimental to them we hope that a secular and inclusive government is formed or will be formed as a result of these elections we also like to take this opportunity to appeal through you to the citizens of Maharashtra to please come out and perform 100% voting and participate in building a bright future of our state and country I want to show you and please come to behind and please come to the north and share your attention and please come to your attention when the population has reached in the midst of the country the state of Maharashtra this message that it is that the country has reached 2024 to the electoral of the elections this challenge غیر معمولی اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں جس کا اصل صرف اسٹیٹ کے فیوچر پر نہیں شاید پورے ملک کے مستقبل پر بھی پڑھنے والا ہے ویسے تو ہر الیکشن ملک میں جمہوریت کی بقا کی ایک زمانت ہوتا ہے ہم نے ہماری پوری ٹیم میں پچھلے ایک مہینے میں ملک بلکہ مہراش کے ممتاز سرین رہنماؤں دانشوروں جو الگ الگ کمیونٹیز کے لیڈرز ہیں خواتین و حضرات سے جو مختلف سماجی ایکائیوں سے مختلف سوشل یونٹس سے تعلق رکھتے ہیں ان سب سے مشورے کرنے اپنی ٹیموں کو مہراش کی مختلف کونسٹیز میں بھیج کر اور بہت گہرے غور و خوص کے بعد ملک کی سالمیت اتحاد اور خاص طور پر ہمارے سنویدان کے تحفظ کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایک رائے قائم کی ہے جو آپ کے ذریعے سے آپ کے مدیم سے مہراش کے ووٹروں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ایک ایک سیٹ کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اور بہت تفصیلی ریسرچ اور گرانڈ ریپورٹ کی روشنی میں ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ مہا وکاس اگھاری کی دو سو انہتر 269 سیٹوں پر تائید کی جائے جس کی تفصیل انیفشل نمبر ون میں دی گئی ہے جو آپ کو خدمت میں پیش کی جائے مہا وکاس اگھاری کے علاوہ ہم نے چند سیٹوں پر دوسری پارٹیوں کے کنڈیڈیٹس کی بھی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی تفصیل انیفشل نمبر ٹو میں موجود ہے جو آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا البتہ میں آپ کو ان شورٹ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ 169 ملاتھا اور او بی سی کنڈیڈیٹس کے نمائندوں کی تائید ہم کر رہے ہیں اور 40 ادل کمیونٹیز کے لوگ ہیں لنگائیت ہیں اور بہت سے جینی ہیں الگ الگ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 40 ہے اور 53 پھرپن سی اسٹی سماج کے کنڈیڈیٹس کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 23 مسلم کنڈیڈیٹس کے سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم ان تمام کنڈیڈیٹس کی کامیابی کی دل سے تمنہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے جنہوں میں یہ بھائی اور بہن ملکی ہر پہلے سے ترقی اور لام ڈیولپمنٹ سالمیت اور سمیدان کی حفاظت کیلئے بھرپور طریقے سے کام کریں گے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان الیکشنز کے نتیجوں کے ذریعے جمہوریت ڈیموکریسی اور دیش کا دستور سمیدان مزید مضبوط ہوگا اور ان کی مخالفت کرنے والی طاقتیں کمزور ہوں گی ہم آپ کے ذریعے مہارانش کے ایک ایک ووٹر سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ سو فیصد ووٹ ڈالیں اور ہمارے بردیش اور دیش کے مستقبل کو سمارنے میں اپنا بھرپور رول پلئے کریں یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت بریف اور شار ٹو دہ پوائنٹ تاکہ آپ کا زیادہ سمیہ بھی نہ لیا جائے اور پوری بات کنوے ہو جائے اب میں اس کے بعد درکٹر عظیم الدین صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہ لیسٹ آف کنیڈیٹس ہے آپ کو جس پندرہ منٹ شاید لگیں گے یا اس سے بہت کم کہ وہ آپ کو لیسٹ آف کنیڈیٹس پڑکی بھی سنا دیں گے اور شاید وہ لیسٹ آف کنیڈیٹس بات میں دی بھی جائے گی اور دی سائیڈ پر پڑھنے دیجئے پڑھنے دیجئے پڑھنے دیجئے کافی ملے جی آپ کو کافی ملے گی کافی ملے گی تھوڑا سا تھوڑا ہماری بھی بات مان لی جاتا تھوڑا مان لی آپ آپ اچھے لوگ ہیں تھوڑی ہماری بات دیا کر دیجئے ہم لوگوں ہمارے روج ریتن امبیت کر جو ہماری امبیت کر لگیسی کے ایک حامل ہیں اور ایک پرامیزنگ ینگ لیڈر ہیں ایکٹیمیسٹ ہیں وہ بھی آپ کو دو چار منٹ میں اڈریس کریں گے پلیز پلیز اسپیر سم ٹائم جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ حضرت موران سجاد نمانی صاحب نے دو اینکسر باتا ہے اینکسر ون اینکسر ٹو تو میں آپ کے سامنے پہلے اینکسر ٹو پڑھ دیتا ہوں مورانا کی اجازت ہے جو ادر دین ایم وی ایک انڈیڈٹ ہے اس میں دولے سٹی سے ایس پی کے انشاعت جاگردار بالاپو سے وی بی اے ایسن خطیب واشم سے انڈیپنڈن راج اتنا امبیٹ کر امرواتی سے ایس پی کے ایلیم پٹیل بالاپو سے انڈیپنڈن ڈاکٹر امیلہ شاگ گوترے ناندیر ساؤس سے وی بی اے کے فاروق احمد ونچت کے جالنا سے انڈیپنڈنڈ عبدالحویس عبدالگفار اور انگابد ایس سے سماجوادی کے ڈاکٹر گفار کادری مالے گاؤ سینٹر سے ایم آئیم کے مفتی اسمایل بویسر سے بہجن وکاس اگراری کے ڈاکٹر راج ایش پاٹیل نالہ سو پرہ سے بہجن وکاس اگراری کے چھتیش تھاکور اور وسائی سے بہجن وکاس اگراری کے ہتندر تھاکور بیوانڈی ویس سے سماجوادی کے ریاض آزمی کورلا سے انڈیپنڈنڈ ڈاکٹر جیوسنا جادہو اور شولاپور سٹی سینٹر سے ایم آئیم کے فاروق شابدی اور شولاپور ساؤس سے بابا مستری یہ اینکسر ٹو ہے اس کے بعد جو لسٹ ہمارے پاس ہے یہ پوری لسٹ وہ ہے جو ایم وی اے کے گنڈی ایڈ ہیں اور یہ میں آپ کے سامنے پانچ سے ساتھ میٹ پر پوری لسٹ پڑھ دیتا ہوں اککل کواں کانگریس ایڈوکیٹ کیسی پڑھوی شہادہ کے کانگریس اداجندر کمار گاویت لندر بار کانگریس کرن ترہوی نواپور کانگریس شریش کمار نائک ساکری سے کانگریس کے پروی چھوڑے دھولے رونے سے کانگریس کے کونال پاتل شند کھے سے شلط پوار کے سندیب بھٹ سے شیرپور سے سی پی آئی کے بدہ پوار چوپڑا سے یو بی ٹی پرویٰ کا سناونے راوے سے کانگریس کے ایڈوکیٹ دھننجے چودری بساوہ سے کانگریس کے ڈاکٹر راجیش بنوٹ کر جلگاؤں رونے سے شرط پوار کے گلاب راو دیو کر امال نیر سے جلگاؤں سے کانگریس کے ڈاکٹر انیر شندے ایرندول شرط پوار کے ڈاکٹر ستیش پاتل چالیز گاؤں یو بی ٹی کے اومیش پاتل پچورہ سے یو بی ٹی ویشالی سوریہ ونشی جامنیر شرط پوار کے دلیب خوڑا پے مکتائی نگر سے شرط پوار ایڈوکٹ روہینی خڑ سے ملکا پور کانگریس راجیش ایکڑے بلڈانا یو بی ٹی کے ایڈوکٹ جیشری شیل کے چھکلی سے کانگریس راہل بھونڈرے سنکھیر راجہ سے شرط پوار ڈاکٹر راجندرہ شنگنے میکر سے یو بی ٹی کے سدھات خرات خامگاہوں سے کانگریس کے ڈاکٹر سواتی ویکے کر جلگاہ جاموٹ سے جلگاہ جاموٹ ڈاکٹر سواتی ویکے کر اکوٹ سے سوداکر گانگرے اکولا ویس سے ساجد پتھان اکولا ایس سے اشیش داتکر یو بی ٹی کے مرتیزہ پور سے شرط پوار کے سمراد ڈونگر ڈیوی ریسوڑ سے کانگریس کے امیر جانک کرنجیا سے شرط پوار کے گیاک پٹنی اور دھامان گاہوں ریلوے سے پروفیسر وریندر جکتاب اس کے بعد یہ بڑھنے رہا اوڈاو ڈھاکرے کے گروپ سے سنیل خطرے تیووسہ سے کانگریس کے ایڈوکیٹ یشو مدید دھاگور دریہ پور سے یو بی ٹی کے گجانان لیوٹے میل گھاڑ سے کانگریس کے ڈاکٹر ہیمن چیموٹے اچالپور سے کانگریس کے انیرود دیشموک موڑشی شرط پوار کے گریش کرالے آروی سے شرط پوار کے مائیورہ کالے دیولی سے کانگریس کے رنجیت کامبلے ہنگن گھاڑ سے شرط پوار کے اطول ونڈیلے وردہ سے کانگریس کے شیخہ شنڈے کٹرول سے شرط پوار کے سنیل دیشموک سیونے سے کانگریس کے انوجا کےدار ہنگنہ سے شرط پوار کے رمیش بانگ اومریٹ سے کانگریس کے سنجے میشرام ناکپور ساؤ سے کانگریس کے پرفل گدادے ناکپور ساؤ سے گریش پنداؤ ناکپور ہیست سے توریشوار پیٹھے ناکپور سنٹر سے کانگریس کے بنتی شلکے ناکپور ویس سے وکاس تھکرے ناکپور نور سے ڈاکٹر نیتن داؤت کامٹی سے کانگریس کے سریج بہیار رام ٹیک سے یو بی ٹی کے وشال بربٹے تم سر سے شرط پوار گروپ کے چرنج بانڈارہ سے کانگریس کے پوجہ تھوکر سکولی سے کانگریس کے نانا پھٹولے ارجونی مرگاؤں سے دلیب بھنسوٹ تیرورہ سے شرط پوار کے روی کاند بچپے گونڈیا سے کانگریس کے گوپال داس اگروال آمنگاؤں سے کانگریس کے راج کبار پورم امرولی سے کانگریس کے رام داس بیشرم بڑچلولی سے کانگریس کے منہور پورٹی اہری سے شرط پوار کے آتما رام اترام بھاگی شری رجونی سے کانگریس کے سباش دھوتے چندرپور سے کانگریس کے پراوین پڑھوے کر اور برمہ پوری سے کانگریس کے ویجے ویٹیوار دو تین پیجور باقی ہیں آپ کے سامنے چیمون سے کانگریس سے ستیش ورجو کر ورورہ سے کانگریس کے پراوین کھکڑے وانی سے یو بی ٹی کے سنجے ڈیر کر رالے گاؤں سے وسط پور کے یو بات مہ سے انیل منگول کر کانگریس کے ویگرس سے کانگریس کے بانک راؤ تھاکرے آرمی سے کانگریس کے جتنے اندر موگے پوسس سے NCP شرط پوار کے شرط مینڈ عمر کھر سے کانگریس کے صاحب راؤ کاملے کنوار سے شرط پوار کے پردیب جادہ ہڈگاؤں سے کانگریس کے مادھا راؤ پاٹل بھوکر سے کانگریس کے ترپتی کون ڈکر ناندیر نوڑ سے عبدالکفار عبدالستار کانگریس کے لوہا سے UBT کے ایکنات پوار نائے گاؤں سے کانگریس کے ڈاکٹر مینال پاٹل دگلور سے کانگریس کے نیورتی کاملے مکھے سے کانگریس کے حمد راؤ پاٹل باسمات سے جیب برکاش سالوں کے شرط پوار گروپ کے کلم نوری سے UBT کے ڈاکٹر سنتوش طرفے ہنگولی سے UBT ڈاکٹر روپالی پاٹل جتنو سے شرط پوار ویجے بھامرے پربانی سے UBT کے ڈاکٹر رہول پاٹل گنگا کھیر سے UBT وشال قدم پاتھری سے کانگریس کے سویش وار پوٹ کر پترور سے UBT کے آسارام برادے گنسا ونگی سے شرط پوار کے راجے شٹوپے بندنپرو سے شرط پوار کے ببلو چودری بھوکرن سے شرط پوار کے چندرکان دانوے سللوڑ سے UBT کے سوریش بانکر کنرہ سے UBT کے ادھائے سنگھ راجپوت پھولمبری سے کانگریس کے ویلاس اوتادے اور انگاباد سیونٹر سے ڈاکٹر بالہ ساپ تھورٹ اور انگاباد ویس سے راجو شندے UBT کے پائتن سے UBT کے دتہ ترے گھوڑے اور گنگا پور سے کانگریس سے ستیش چوان ویجاپور سے UBT کے ڈاکٹر دینیش پردیشی نانداؤں سے UBT گنیش داترک مالے گا وارپر سے UBT ادوائی ہرے بھاگلہ سے شرط پوار دیپی کا چوان کلوان سے سی پی ایم کے جیوہ گویت چاندوان سے کانگریس کے شریقمار کوٹوال ایولا سے شرط پوار کے ایڈووکیٹ مانک راو شندے شندہ سے شرط پوار ادھے سنگلے نیپھڑا سے UBT کے انیل قدم دندوری سے شرط پوار کے سنیتا چروسکر ناشک ایس سے گنیش گیتے ناشک سینٹرز سے UBT کے وسط گیتے ناشک ویس سے UBT کے سوداکر بدگجر دیولالی سے UBT کے یوگیش گھولپ اکت پوری سے کانگریس کے لکھی جادہو دھانو سے سی پی ایم کے ونوت نکولے وکرم گھر سے شرط پوار کے سنیل بھوسارا پال گھر سے جائندرہ ڈھابلے UBT کے بھیونڈی رورا سے UBT کے مہدیو گھٹال شاہپور سے شرط پوار کے پاندرگنگ بھرورا اور بھیونڈی ایس سے سماجوادی کے رئیش شیخ کالیان ویس سے UBT سچین بسارے مرباڑ سے NCP شرط پوار کے سباش پوار امبر ناز سے UBT کے راجش وان کھیڑے اولہ سنگر سے شرط پوار کے اوبلے کلالی اور کالیان ایس سے UBT کے دھننجے بھڑارے دومی ولی سے UBT کے دیپیش بھاترے کالیان روڑے سے UBT کے سباش بھویر میرا بہندر سے کانگرس کے سید مزفر حسین اولہ ماجی وان سے UBT کے نیش بنیرہ کوپری پانچ پاکڑی سے UBT کے کادر دگے تھانے سے UBT کے راجن ویچارے ممرا کلوا سے شرط پوار کے جیتندر اہوال ایرولی سے UBT کے منوحر مادوی اور بیلا پوو سے NCP کے شرط پوار کے سندیپ نائی بوری ولی سے UBT کے سنجے بوسالے اور دائسہ سے UBT کے ویروض گھوسال کر مگاٹنے سے UBT کے ادیش پاٹے کر ملن سے کانگرس کے راکیش شیٹی وکھرولی سے UBT کے سنیل راوت بھانڈو ویس سے UBT کے ریبیش گھول گاؤں کر اور جوگیش والی ہیس سے UBT کے انیت نار دندوش سے UBT سنیل پربو کاندی والی ہیس کانگرس سے کالو بدھے لیا چار کوب سے کانگرس کے یشون سن ملات ویس سے کانگرس کے اسلام شیخ گھورے گاؤں سے UBT سمی شیخ سمی دیسائی گھورے گاؤں سے UBT کے سمی دیسائی اندیری ویس سے UBT کے حارون خان ورسو سے ورسو سے UBT کے حارون خان اندیری ویس سے کانگرس کے اشوک زیادہ اندیری ہیس کے UBT کے لٹکے چاندی والی سے آریف نسیم خان گھاٹ گھاٹ کوپر ویس UBT کے سنجے بھالے راؤ گھاٹ کوپر اس سے شرط بوار کے راکھی جادہ مانکو شیواج نگر سماج باڈی پارٹی کے ابو آسیم آزمی انشکتی نگر سے شرط بوار کے فہد احمد چیمب سے UBT کے پرکاش پھٹ پہکر کالینہ سے UBT سنجے پوٹنیس اور واندرہ ایس سے UBT ورون سردیسائی واندرہ ویس سے آسیف زکریہ کانگریس کے دھرابی سے کانگریس کے ڈاکٹر جیوتی گائکوار سائن کولی وڑا سے گانیش یاد وڈالا سے UBT شرط دا وڈالا سے اسکار مائیم سے UBT کے مہش ساون ورلی سے UBT کے عدیت تھاکرے شیوانی سے UBT کے عجی چودری بائک اللہ سے UBT کے منو جم ستکر ملو بار ہیل سے UBT کے بھیر لال چودری اور ممبہ دیوی سے کانگریس کے امین پٹیل کورابا کے کانگریس کے ہیرہ دیواسی اور پانویل سے UBT کے لینہ گارڈ کرجس سے UBT کے نتیر ساون اران سے UBT کے منو بوئیر پیس سے UBT کے پرساد بوئیر بوئیر علی باگ سے چتر لیکھا پاٹیل شری وردن سے شرق بوار کے انیل نو گانے مہاڑ سے UBT جگت آپ جنر سے شرق بوار کے شت شیئر کر امبی گاؤں سے شرق بوار کے دیو دیو لکم خیر عرمدی سے UBT تھوڑا رہ گیا بھائی سنی ایک چل ایک اوکی ٹھیک مہاڑا نا بولا کہ لیسٹ آپ کو دے دیں ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر راج جتن امبیٹکر صاحب آپ لوگ ناراض نہیں ہماری مجبوری سمجھ یہ ہر کانگی ڈیٹ نے پچیس پچیس فور کر کے کہہ میرا نام ضرور دی جائے اب آپ تو ہم کو ملیں گے نہیں کانگی ہمارا دماغ کھا جائیں گے اب آپ سب اپنا کانٹیک نمبر دیجئے تاکہ ہم ان کو آپ کو پسا ہزرت صاحب کے بولنے کے باد ہم لوگوں کو بولنا اوچیت نہیں ہے لیکن being a descendant of Dr. B.R رامبیٹ کر جنہوں نے vote کا عادی کار اس دیش کے لوگوں کو دیا one vote one value one man one vote تو لوگ شاہی کا ڈیمو لوگ گھروں کے باہر نکلے اور ڈیمو کرسی کو زندہ رکھنے کا کام سبھی لوگ کرے vote کے مادیم سے کرے جو بھی list یہاں پر حضرت صاحب سے جاہیر کی گئی ہے اس کو ہمارا سب سب سمرتن ہے اور اس مادیم سے مجھے بھی خوشی ہے کہ حضرت نے مجھے بھی سپورٹ کیا ہو ہے واشی کے سیٹ پر تو میں تہہ دل سے شکریہ دھا کرنا چاہوں گا اور یہی بات رکھنا چاہوں گا کہ constitution اس دیش کا فیبرک کے اوپر بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے سالوں سے تو وہ ہمیں روکنا اور وہ